اس کو سمجھ آئی کہ خطہ ایک وطن وہ ہم نے لینا ہے ایک نے خدا کا کلام پڑا تو قوم میں سورہ اسرافیل کا درام کیا قوم اٹھ کھڑی ہوں اور دوسرے نے اس سورہ اسرافیل کا کام کر کے اس کے مردے کے بعد دوسرہ تکتیس کے بعد قوم کو جوڑا منظم مضاحمت کی ایک زور آور مضاحمت دیٹھ سو سال سے کر رہے تھے کچھے تھے مقابلے میں کتنے لوگ اٹھے کتنے لوگ اٹھے اس کے مقابلے میں کتنے احرار خاک سار جائیے پارٹیوں پر پارٹیاں بنتی چاہیے مگر اسے مقابل کی قدم پڑھائے آگے اس سے ٹکر لی لی ادھر سے خدا نے ایسا سمان تیار کیا دیکھو نصرت کیسی آتی قائد عظم کبھی پاکستان نہ لے سکتی اگر دوسری جنگ عظیم نہ مسلط ہو جاتی اللہ نے دوسری جنگ عظیم کے ذریعے سے کفار کو کفار کے ظالموں کو لڑایا ان کی کمر توڑ دی مجبوراً وطن کے ٹکڑے کرنے پڑ گئے اور پڑھنے پڑے ایک لے کر چندہ کھڑا تھا ادھر سے خدا کی سات سال تک کفار کے اندر جنگ جنگ کرا دی گھر لگا دیا کشتوں کے کشتے کروڑوں بننے ان کے مر گئے کروڑوں ان کے مر گئے کافروں کو کافروں سے لڑا کر ایٹم بام پھور کر اللہ نے اس زمانے میں ایٹم بام چلا دیا انیس سو پنتالیس میں آپ سے تو آج ہی نہ چلتا کشمیر لینے کے لیے اس وقت اللہ تعالی نے چلوا دیا اس قوم سے جن قوموں نے حکمرانیاں کرنی ہوتی وہ خود بھی برباد ہو جاتے ہیں دوسروں کو بھی برباد کر دیتے ہیں مگر اپنی بات رکھتے ہیں بات رکھتے ہیں زندہ رہنا کیا ہے ایش شرط کیا ہے شہادت ہے مقصود مقصود مومن مطلوب مقصود مومن مومن کا مقصود اور مطلوب شہادت مرنا ہے نہ مال و دولت نہ کشور کشائی نہ ملک چھیننے علاقے چھیننے نہ پیسہ اور حکومت لے کر حکومت کا موجہ موجہ کرنے مومن تو لڑتے ہیں جا کر کے مومن کہتے ہیں ہم تو ٹکڑے ہونے کے لیے آئے ہیں ہم تو ٹکڑے ہونے کے لیے ہیں یہ ہوا آپ کی ساتھ پھر آپ ایک وطن لے لیا اب آپ وطن لے لے چکے ہیں پہلے آپ لڑے تھے کفار کی خلاف ملظم اب آپ آپ اس میں لڑتے ہیں آپ اس میں لڑتے ہیں کفار گئے نہیں گئی کومن ویلت بنایا انہوں نے کومن ویلت کیا بنایا کومن ویلت دولت مشترکہ جس کی ما الیزبت ہے اور اس کے بعد اب شہزادہ چالز ہے آپ دولت مشترکہ کے اندر ہیں آپ نے سائن کر کے دے یہ حقوقِ ازادی اقوامِ متحدہ میں آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ لیے انہوں نے انہوں نے کہا بکو جو مرضی گالی دو سب کچھ کرو مگر عملی اقدام کچھ نہ کرو آپ کو سمجھی نہ آیا کومی ریاست بن گئی ریاست خدا بن گئی اب ریاست کا یہ عالم ہے کہ آنکھ اٹھا کر دیکھو کہ تو اڑا دیے جاؤ گے آنکھ اٹھا کر دیکھو تو اڑا دیے جاؤ گے اللہ کے بندوں انہوں نے پہلے ستر سال پہلے دیکھا یہ ہو کہا رہا ہے کفار نے کہا یہ تو وطن لے لیں گے یہ تو ایٹم بمپ ڈالیں گے یہ تو یہ کر ستر سال پہلے جو انیس سو اٹھالیس میں آپ کے امریکی بیسیدر نے خات لکھا ہے وہ خط پڑھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں آپ کے پاس وہ خط پڑھیں آپ آپ کے لئے کیا پڑھیں لیکن آپ قرآن نہیں پڑھتے آپ کے خط کیا پڑھیں خط لکھیں ہمارے لئے ہمارے جیسے لوگوں نے جب مولانا اسحاق نے آپ کو خلافت کی تاریخ بتائی تو آپ ساری دنیا اپریسیشن کرتی مولویوں کے فتوے آئے لیکن فتوے کیا ان کی راہ رو سکے اب مولانا اسحاق سے میں نے اسلامی تاریخ کا صحیح انٹرڈکشن حاصل کر کے وثیقہ جو سارجی یہ تاریخ کیا ہے ہمارے اوپر زوال کیوں ہے کہاں ہم نے غلطی کی کس جگہ پہ ہم نے کھائی وے گر گئے کس حکم کو نبی کے توڑا تھا جو مو پہ کالک مل کے رسوائیاں ہو رہی ہیں ہماری پوری دنیا کے اندر لوگ ہمارے ایک نبی کے خاکے بناتے ہیں قرآن جلاتے ہیں تحقیل کرتے ہیں ہماری عورتوں کیسے لٹی جا رہی ہیں غزہ میں بمبوں کے ڈھیل لگا دی جاتا ہے کشمیر میں یہ ساتھی ہے کیا تو جنہوں نے کہا تاریخ پار تاریخ تجھے آج سے چودہ سال پہلے جانا پڑے گا تو تاریخ پڑھنی پڑی وہ ساری خلافت و ملوکیت پڑی اس پہ استاد بھی متون میں بھی متون ہم نے پھر وہ پڑھی اس پہ محنت ریسرچ دن دات پورا پاکستان میں گھوم گیا حتی مجھے راہ جگ وہاں گیا اپنی مرضیبہ کو وہاں علم نہیں لینے کے لئے تحقیق کہتے ہیں کیا ہیں لوگ اس جستجو نے مجھے مکہ مدینہ ہر جگہ پھیرا دیا سائل بنا دیا بھیگ منگا علم کا بنا دیا میں نے اپنے گھر کا دولت پیسہ مال باپ کا کاروبار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک چیز سے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے میں نے جمال الدین افغانی کو پڑھا کہ وہ جگہ جگہ گھومتے تھے تو اس کے بعد میں نے کہا کہ تمہیں جمال الدین افغانی بن گا ہے ہر سخت نتہار علاقے میں جا کر دیکھو ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اس کی ہسٹری پڑھنی پڑھنی پھر میں نے ساتجی سے پوچھا کہ پاکستان بنا تو اس سے پہلے قائد اعظم حق تھے یا ساتھ تھے کیا تھا قائد اعظم اس نے مجھے ہسٹری بتائی کہ کیا تھا اور اس کے لئے مجھے بک سرکمنٹ کی پھر میں نے پوچھا کہ پاکستان بن گیا تو ساتجی آپ اس پاکستان بنے میں بھی شامل تھے جب تیار ہو گیا راج آپ بڑے ہو رہے دوہزار تیرہ میں مجھے ہسٹری چاہیے پاکستان کی دکھار کر بتائیں کہ ہوا کیا تھا میں تحریکوں میں نہیں تھا ساتجی کیوں پوچھا وہ مشتہت تھے وہ عالم تھے وہ محقق تھے سورہ جب آیا ابعی ابن کاب سے نبی نے سنا نبی کو آوارد دینے کے لئے دیکھیں رسول اللہ کو بھی بلایا جائے گا آوارد دیا جائے گا کہ تم نبوت نبی تھے تو تم نے جا کر وہاں پر دین پھیل آیا تو تم نے کیا ابعی کہتے ہیں اللہ نے کہا ابعی کے بارے میں نبی کو کہا نبی ابعی ابن کاب کو بلا اور اسے کہ تجھے قرآن سنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا صحابی سے قرآن سن نبی نبی صحابی سے عبئی کو بلا لیا اللہ کی نبی عبئی نے کہا اللہ نے میرا نام لیا ہے اللہ کی نبی نے کہا ہاں اللہ نے کہا ہے کہ میری باپ کو جیسے عبئی سمجھا ہے نا ویسے کم ہی بندے سمجھے ہیں اللہ کی نبی کہ اچھا عبئی سے کہا عبئی کچھ تلاوت کار عبئی نے بھی نبی کو دیکھا موقع دیکھا اللہ کا پیغام دیکھا پورا زہچہ نے کہا اللہ جماعت افریق پوری کی آیتیں پڑی قرآن کی سورہ حوت کی کہا جب سب کو ہم لے کر آئیں گے اپنے دربار میں اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اللہ کا دین تمہیں سمجھایا تھا پھر تم نے اپنا دین پہنچایا وجینہ کا اور نبی تجھ کو بھی لے کر آئیں گے تو بلایا تو آوارد دینے کے لیے تھا سٹیج بنا تھا نبی کی شان ہونی تھی بلے بلے ہونی تھی درود و سلام کی محفلیں ہونی تھی بنیلیوں کے مطابق وہاں پر ہم درود پڑھیں گے درود نہیں کسی نے پڑھیں گے وہاں پر آپ کو سمجھ گے وہاں تو زبانیں گنگو ہو جائیں گی درود کے آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں کون ہوں میں کون ہوں نام بھی آپ کو اپناتا ہوگا پوچھے کہ کون ہے درک کے مارے گھگیا پنی ہوئی ہوں گی تو فرمایا ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تجھے بلایا جائے گا نبی تو حضور در گئے اس بات سے بکشا ہوا نبی کہ جب اللہ مجھ سے باز پرس کریں گے کہ تُو نے دین کیسے پہنچایا امانت میں خیانت تو نہ کی تھی نبی جینہ کا صحابی کہتے ہیں داڑی مبارک ریش مبارک آپ کی میں نے وہ بھئی کہتا ہے آنکھ اٹھا کر دیکھی تارتھی جتنا مرضی رولو داڑی تارتھ ہو کے تپکتی نہیں جب تک وضو کا پانی نہ کر لو پر نبی ازیم اتنا رویا اس بات پر کہ دین پہنچایا تھا یہ ہوگا کیا قیامت کے دین میرے سے یہ دین کی نزاکتیں ہیں جانو عزیزو یہ دین کی یہ نزاکتوں کو سمجھو یہ غفلت کی جگہ نہ سو جاؤ سمجھ گئے تو نبی علیہ السلام کو وہاں پر بلایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے تو فرمائے گئے تو وہ دین کو عالب غالب کرنے کے لئے کرتا ہے تو اس ساجی نے کہا کہ میں نے کہا اس کی تاریخ کیا ہے اس کی ہسٹری بتائیں ہسٹری پڑی سمجھ میں ہے دونوں چیزیں ترک پہلے مسئل ترک کیا فرقہ واریت چھوڑی تند مند دن سب پھوک دیا اس کے اندر پھر اس ساجی سے کہا کہ سیاسی پولٹیکل کیا ہے وہ کہتے ہیں یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ اب اسلام آئے گا آتا تو پہلے دین آ جاتا اب نہیں آنا جو کافروں نے مل کے وہاں بنت کی ہے نا جو سویٹر بنائے کفر کا جال بنائے اس سے کچھ پتہ نہیں چلنا پھر انہوں نے ایک آواز نکالی وحدت امت وحدت امت آواز نکالی سب سے پہلے کتاب تحریر کی چھوٹا سار سالہ کہ اٹھو اللہ کے نبی کے نام پر ایک ہو جاؤ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیر کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر کعبہ کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ کعبہ تم کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے یہ تمہیں ٹھوٹ نہیں دیتا ہے اس لیے منظم جدوجہد کرو پھر اس منظم جدوجہد کو توڑا گیا پھر آپ کے ملک کے اوپر سیاستدانوں کی ذاتی ذاتی ان کی جہگیریں آگئی پھر پھر یہ بارد بن گئے اب اتنا معاملہ اتنا کچھ ہوا مارشلہ جمہوری حکومت جمہوری حکومت اب تک کے جتنے سال بنتے ہیں یہ کیا ہے فوج کی ڈریکٹ حکومت اور جو باقی سال بجتے ہیں وہ جمہوری فوج کی ڈریکٹ حکومت آپ بول ہی نہیں سکتے آپ صبح اس کے ساتھ لڑے فوج کا ادارہ منظم ایک پیج پہ چیف نے غلط کیا صحیح کیا کر دیا بس ہمارے چیف نے اور جو غلط کر کے کہا اس کو بھی پروٹوکول دو مشرف کو اور اس کو بھی دو عدلیہ ایک جگہ پہ کھڑی ہے سارے جد مخالفوں اخترافی نور لکھیں جو چیف جسٹس فرما دیں وہی حق ہے وہی حق ہے وہ ساکب نصار ہو افتخار چودری ہو یا آپ کا فائز عیساء ہو کوئی ہو پارلیمنٹ کیا ہے عوام کے نمائندے کیا ہیں عوام کے ملازم ایک عوام کے نمائندے کیا ساکھ تو لچا بٹو کو گرانا ہے تو زیاہ کو لاؤ زیاہ کو گرانا ہے تو بینزیر کو لاؤ بینزیر کو لانا ہے تو نواز شریف کو لاؤ نواز شریف کو لانا ہے مشرف کو لانا ہے زرداری کو لاؤ زرداری کو بچانا ہے پھر نواز شریف کو لاؤ نواز شریف کو پھر گرانا ہے بولتا ہے باپ تو امران خان کو لاؤ امران خان کو اب گرانا ہے نواز شریف کو پھر لاؤ اور لیتے یا ہو جاتے جا ہو یہ کیا کرے یہ بھی لڑے وہ بھی لڑے وہ بھی لڑے کسی زمانے میں یہی تحریکیں اسی طرح نواز شریف کو لائے گیا تھا کسی زمانے میں اسی طرح لائے گیا تھا یہی الزام یہی لڑائیاں یہی سارا کچھ ہوتا رہا جماعت اسلامی پہلے ساتھ پھر الگ جماعت کے کئی رنگ قاضی کے اپنے دلوں میں قاضی سے انہمد کے اپنے دلوں میں امنگے اٹھے وزیراعظم بدنے کی تانگے کی سواریاں پوری نہیں وہ یہ کرے پھر جماعت اسلامی اتحاد لگ پھر کبھی نو ستارے جڑ گئے پھر ٹوٹ گئے جڑ گئے زیادتی کس کے ساتھ ہو رہی ہے سارے چودری پنچ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کی حضر لٹی ہے لڑکی کی تو یہ سارے فیصلہ کر رہے ہیں مجرم کو سزا دینی ہے پھر انہی مجرموں میں سے ایک کا لڑکا کہتا اچھا ایری لٹی ہے پھر میں لٹوں ایری پنچیتیوں میں سے ایک ایک دوبارہ حضر لٹ رہا ہے عوام بدماش لچی لفنگی عیاش فہاشیوں کی مزے دار فہاشیاں رات کو سوتی ہے عوام کہتی میری دکان چلنی چاہیے ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہی پڑھنی شیعہ کریانہ سٹور کبھی سنا ہے سنی آسپیٹل کبھی سنا ہے ایل اے حدیث سیلون سینٹر سنا ہے کبھی کبھی دیوبندی کسائی شاپ سنی ہے گوشت کی شاپ نہیں نا سنی کیوں دکانیں وہاں پہ وہاں پہ سنی بھی خریدے وہاں بھی خریدے شیعہ خریدے دیوبندی خریدے مال جب تک ہے ہم خریدیں گے اللہ کا نام لے کے لیے سینٹر میں کنجر سارے کٹھے ہوتلوں میں کسی وہاں بھی ہوتل سنی ہوتل شیعہ ہوتل بزائی ہوتل ہوتل ایک گناہ کی جگہ پر سب ایک ہر جگہ گناہ کی جگہ پر ایک مسجد میں اتحاد اور پارلیمنٹ میں اتحاد چاہیے تھا وہاں کوئی اتحاد نہیں تنظیم میں بن گئی تمہیں پھر بکایا نو میں ہی کبھی ہو رہا ہے کبھی جیلوں میں ڈالے جا رہے ہو کبھی وہ وہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوگی وہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوگی ایک آدمی نے دونوں نے جوتے جاتے کھا کے بینزیر اور نوازشری نے سمجھا اور مساقی جمہوریت کیا مشرف کے خراب انہوں نے کہا آؤ بی بی آؤ اتحاد کر دیا ہم تمہیں حکومت دیتے آ کے یہاں اڑائے پھر اکیلہ کر دیا اس کو وہ پھر جب یہ بنا خود وزیر اعظم بان کے اس کے گھر گئے یہ کہتا ہے میں نے ملنا نہیں اس وقت یہ بھی ٹیٹے چڑھا ہوا تھا پتا ہے تحریک انصاف کس نے بنائی ہے یہ حمید گل نے بنائی امران خان صاحب چاہ جویر احمد غامدی صاحب تھی انہوں نے مل کے بنائی ارادہ یہی تھا کہ چیرمنٹ اس کو بنائیں گے صدر یہ بنے گا آگے یہ کام کرے گا تو وہ بلک سے باہر گیا تو اس کو آگے جنلی سے صدر یہ چیرمنٹ بن گیا کام شروع ہو گیا پچیس سال پہلے لانچ کیا گیا یہ ایک دن میں منصوبے نہیں بنتے نواز شریف کو سوچ کے منصوبہ بنایا گیا بندے لائے جاتے ہیں جب آپ کو تھوڑی سی رگڑے لگنے کے بعد سمجھ آئی کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہئے تو مشرف نے کیا قانون پاس کیا کہ بی اے کے بغیر پارلیمنٹ میں بندہ نہیں بیٹھ سکتا میں بڑا خوش ہوا بھاگا بھاگا ساجی کے پاس گیا مولانا صاحب آپ بی اے پاس مشاہ اللہ آئیں گے کہتے تو تو احمق ہے نواب زیادہ نصر اللہ خان کو باہر نکال دے گا جو مجھا ہوا آدمی ڈگرییاں کیا کرتی اکل دیتی ہے تجربہ مشاہدہ اکل دیتا ہے کاشف بکتی باہر فلانا باہر آپ کو پتا ہے ان دنوں میں عبدہ حسین فیل فلانا فیل بی اے میں وہ فیل پیپر دینے کو درس انظامی کی ڈگرییاں لے 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 دکھا رہا ہے جی یہ ایم اے کے برابر ہے آپ کو پتا یہ کچھ ہوا آپ کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے اور آپ کہتے جی امگو تھا چھاپ پارلیمنٹ اللہ کے بندے اکل ہونی چاہیے اکل بندے کے پاس ہونی چاہیے لکھے پڑے چاہے کچھ بھی نہ ان پڑ باپوں نے ملے بنائی صفائی کے ساتھ کرپشنے کی تباہی ہو گئی یہ علم ہے یہ آپ اس کو علم کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں شتانی ہاتھ کنڈے سکھائے جاتے ہیں یونیسٹیو میں اللہ کے بندے اور انہی بچوں کو سیاست کے نام پر برباد آپ کو کر کے رکھنے گا